لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کے خلاب دلی کیپٹلز کی ٹیم کے پہلے گیند باجو کا آیا تفان پھر بلے باجو نے رجہ اتیاز چھے ویکیٹ سے جیتا مقابلہ نمسکر دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں دلی کیپٹلز اور لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کے بیچ آئی پیل دو جار چویس کا چھبیسوا مہا مقابلہ کے لگیا جہاں پر دمدار پر پومیز کرتے ہوئے دلی کیپٹلز کی ٹیم نے لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کے خلاب ایک سو اٹھ سٹھ رنو کے ٹارگیٹ کو مہتر اٹھارہ اوور میں ہی چیز کر لیا اور اس مقابلے کو چھے ویکیٹ سے جیت کر اتیاز سکت جیت درج کری ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس مہا مقابلے کا پورا ہائی لائٹ اکرکار کیس طرح سے دمدار پر پومیز کرتے ہوئے دلی کیپٹلز کی ٹیم نے لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کے خلاب اتیاز سکت جیت درج کری اس مہا مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہارے کلیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لے اگر آپ بھی دلی کیپٹلز کی ٹیم کی اتیاز سکت جیت کے ساتھ خوش ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کی شروعات سے تو آج کے اس مقابلے میں سکہ اچھلہ لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کے کپتان کے ایل راہل نے اور گرا بھی انہی کے پکس میں یعنی کہ یہاں پر لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم نے اس مقابلے میں ٹوز جیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا پیسلہ کیا جہاں پر گیند باجی کے لیے پہلے دلی کیپٹلز کی ٹیم کو آمنتریت کیا ہم بات کریں یہاں پر لکھنو سپر جینڈز کی ٹیم کی پاری کی شروعات کی تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے کپتان کے ایل راہل تو ان کے ساتھ تھے کونٹن ڈکوگ جہاں پر کونٹن ڈکوگ نے اپنی پہلی گیند پر جواب پر خلیل احمد گیند باجی کرنے میدان پر اترے تھے ان کی گیند کا ساندار آگاج کرتے ہوئے چوکے کے ساتھ اپنا خاتا کولا تو اسی اوور کی آخری گیند پر کونٹن ڈکوگ نے ایک بار پھر دمدار پر پومیس کرتے ہوئے ساندار شوٹ کلہ گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے دمدار چوکا جڑ دیا تو اس کے بعد دوسرے اوور کی آخری گیند پر جہاں پر عیسان سرما گیند باجی کرنے میدان پر اترے تھے کونٹن ڈکوگ نے ان کی گیند کا بھی ساندار آگاج کیا ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے دمدار چوکا جڑا تو اس کے بعد تیسرے اوور کی پہلی گیند پر خلیل احمد نے ایک بار پھر دمدار گیند باجی کری لیکن کے ایل راہول نے ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا اور کور پوائنٹ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے اس ایننگ کا پہلا چھکا جڑ دیا تو اس کے بعد اسی اوور کی تیسری بول پر کونٹن ڈکوگ نے میڈھوپ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے چوکا جڑا لیکن اسی اوور کی پانچوی گیند پر کونٹن ڈکوگ خلیل احمد کی گیند کا سکار ہوئے ان کو یہاں پر ال بی ڈبلیو کر دیا چونکہ تیرہ بولوں پر انیس رن بننے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد کہ ال راہول کا ساتھ دنے میدان پر اترے دیودت پارٹیکل لیکن آج کے مقابلے میں دیودت پارٹیکل کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے اور یہاں پر دمدار پھوم میں اترے ایک بار پھر کھلیل احمد نے ان کو بھی چلتا کر دیا پانچوے اوور کی دوسری بول پر ان کو بھی ال بی ڈبلیو کر دیا جو چھے بولوں پر تین ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنے پڑی تو اس کے بعد کہ ال راہول کا ساتھ دنے میدان پر اترے مارکس سٹوینی سے چاپ پر پانچوے اوور کی چوتھی بول پر کہ ال راہول نے کھلیل احمد کی گیند کا ساندھار آگاج کیا اور ایک بار پھر اسٹمز کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چو کا جڑا اس کے بعد چھتے اوور کی پہلی گیند پر کہ ال راہول نے ایک بار پھر دمدار پر پومیس کرتے ہوئے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چو کا جڑا یعنی کہ پاور پلے میں ٹیم نے اپنے سکور کو پچپن رنوں کے پار پہنچایا تھا تو اس کے بعد ساتھوے اوور کی پانچوی بول پر اکثر پٹیل کی گیند کا ساندار آگاج کرتے ہوئے سٹوئنیس نے ایک بار پھر گیند کو باؤنٹ لائن کے پار بیجتے ہوئے چو کا جڑا لیکن آٹھوے اوور کی تیسری بول پر کلدی پیادو نے سٹوئنیس کو بھی یہاں پر عسان سرما کے ہاتھوں سے کےچ اوٹ کروا دیا چو دس بولوں پر آٹھ رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے آئے تھے نکولیس پورن بھی اسی اوور کی چوتھی بول پر کلدی پیادو کی گیند کا سکار ہو گئے جو کہ اپنی پہلی بول پر کھاتا بھی نہیں کول سکے اور ان کو بھی پیویلین کی رہا دیکھنی پڑی تو اس کے بعد یہاں پر کپتان کے الراہول کا ساتھ دینے میدان پر اترے دپا کھڑا جہاں پر نوے اوور کی دوسری بول پر کئیل رہول نے اکثر پٹیل کی گیند کا ساندھار آگاچ کیا ویکوڑ پوائنٹ کی طرف گیند کو باؤنٹ لائن کے پار بھیجتے ہوئے چو کا جڑا لیکن یہاں پر دس سوے اوور کی تیسری بول پر کلدی پیادو نے کئیل رہول کو بھی چلتا کر دیا کپتان ڈس سپنت کے ہاتھوں سے ان کو کےچ اوٹ کروا دیا چونکہ بائیس بولوں پر انچالیس رنوں کی ساندھار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد دپا کھڑا کا ساتھ دینے میدان پر اترے آئیوش بدونی لیکن یہاں پر یہ بھی زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹکتے ہوئے دیکھے اور باروے اوور کی پانچوی بول پر اساندھ سرما نے دپا کھڑا کا ویکیٹ لیا ان کو یہاں پر وارنر کے ہاتھوں سے کےچ اوٹ کروا دیا چونکہ تیرہ بولوں پر دس رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد یہاں پر آئیوش بدونی کا ساتھ دینے میدان پر آئے کرنال پانڈیا لیکن آج کے مقابلے میں یہ بھی کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے اور تیروے اوور کی آخری گیند پر مکیس کمار نے کرنال پانڈیا کو بھی چلتا کر دیا پند کے ہاتھوں سے ان کو بھی کےچ اوٹ کروا دیا جو چار بولوں پر ماتر تین ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیویلین کی رہا دیکھنی پڑی آخری میں آئیوش بدونی کا ساتھ دینے میدان پر اترے ارصد خان جہاں پر چودہ اوور تک ٹیم کا سکور سو رنو کے پار پہنچا تھا لیکن اب تک ٹیم نے اپنے ساتھ وکیٹ کھو دیے تھے تو اس کے بعد پندروے اوور کی دوسری بول جو کی مکیس کمار ڈالنے آئے تھے آئیوش بدونی نے ان کی گیند کا ساندھار آکاج کیا ایک بار پھر گیند کو باؤنٹ لائن کے پار بھیجتے ہوئے چوک کا جڑا تو اسی اوور کی تیسری بول پر انہوں نے ایک بار پھر بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف گیند کو باؤنٹ لائن کے پار بھیجتے ہوئے چوک کا جڑا دونوں کھلاڈو نے مل کر ساندھار ساجے دری کری دمداد چھککا جڑیا تو اسی اوور کی تیسری بول پر ارصد خان نے بھی یہاں پر کلیل احمد کی گیند کا ساندھار آکاج کیا میڈوپ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے ایک بار پھر دم دار چو کا جڑا تو اس کے بعد انیس سو اوور کی پہلی گیند پر بدونی نے ایکسٹرا کور کی طرف باؤنڈ لائن کے پار گیند کو بیزتے ہوئے دم دار چو کا جڑ دیا تو اسی اوور کی دوسری بول پر بدونی نے مکیز کمار کی گیند کا ساندار آگاج کیا بیک ورڈ سکایر لیک کے اوپٹ سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیゼتے ہوئے ایک بار پھر دمدار چو کا جڑا تو آخری اور کی پہلی گیند پر بدونی نے ایک بار پھر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے عیسان سرما کی گیند کا ساندار اکاج کیا دیپ ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیزتے ہوئے چو کا جڑا تو اسی اور کی چوتھی بول پر انہوں نے دیپ پوائنٹ کی طرف ایک بار پھر گیند کو باؤنٹ لائن کے پار بھیجتے ہوئے چوب کا جڑا یعنی کہ آج کے مقابلے میں لکھنو سوپر جینڈز کی ٹیم نے اپنے بیس اوور میں ساتھ ویکیٹ کھونے کے ساتھ ہی ایک سو ستے سٹرن بنا دیئے یعنی کہ ایک سو اٹھ سٹرنوں کا ٹارگیٹ ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا ہم بات کریں ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کی پاری کی شروعات کی تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے ڈیویڈ وارنر کے ساتھ پرتوی سو جہاں پر دونوں کھلاڑوں نے ٹیم کو کافی مجبور شروعات دی لئی پہلے اوور کی آخری گیند پر وارنر نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اس کے بعد دوسرے اوور کی دوسری بول پر پرتوی سو نے بھی ساندار شورٹ کلا دمدار پرپومیس کرتے ہوئے ڈی پوائنٹ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چوکا جڑھا تو اسی اوور کی تیسری بول پر ان کے بلے سے ایک اور چوکا دیکھنے کو ملا تھا تو اس کے بعد تیسرے اوور کی پانچوی گیند پر بھی پرتوی سو نے میڈون کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چوکا جڑھ دیا لیکن آج کے مقابلے میں چوتھے اوور کی تیسری بول پر یہ یز تھاکوڑ نے وارنر کا ویکیٹ لیا جہاں پر نو بولوں پر آٹھ رین بننے کے بعد ڈیویڈ وارنر چلتے بنے اس کے بعد پاری کو سنبھال نے اترے تھے یہاں پر جیک پریسر جہاں پر جیک پریسر نے ٹیم کو کافی مجبوث سروا دلائی اسی اوور کی پانچوی گیند پر میڈ ویکیٹ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اس کے بعد پانچوی اوور کی پہلی گیند پر پریسر نے بھی دمدار پرپومیس کرتے ہوئے ارشد گھان کی گیند کا ساندار اکاج کیا دمدار چھکا جڑا تو اسی اوور کی چوتھی بول پر دمدار پوم میں اترے تھے یہاں پر جیک فرینس نے ایک بار پھر دمدار پرپومیس کرتے ہوئے دمدار چھکا جڑا تو اسی اوور کی آخری گیند پر ان کے بلے سے ایک اور ساندار شوڑ دیکھنے کو ملا تھا اور انہوں نے دمدار چھوکا جڑ دیا تو اس کے بعد چھٹے اوور کی تیسری بول جو کی کورنال پانڈیا ڈالنے آئے تھے پرتویسوں نے ان کی گیند کا ساندار اکاج کرتے ہوئے ایک بار پھر گیند کو وانڈر لائن کے پار بیجا دمدار چھوکا جڑا تو اسی اوور کی چوتھی بول پر پرتویسوں کے بلے سے میڈون کی طرف ایک اور دمدار چھوکا دیکھنے کو ملا تھا دونوں کی لیڈیوں کے بچ ساندار پارٹنرشپ ہوئی لیکن اس پارٹنرشپ کو توڑنے میں سپل رہے تھے ربی بیسنوئی جنہوں نے ساتھوے اوور کی آخری گیند پر پرتویسوں کو نکولاس پورن کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو کی بائیس بولوں پر بتیس رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد پاری کو سنبھالنے اترے تھے یہاں پر کپتان ریسا پند جہاں پر کپتان ریسا پند نے یہاں پر جیک پرینسی کے ساتھ مل کر کافی بہترین پارٹنرشپ کری کیاروے اوور کی چوتھی بول پر پند نے چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کولا تو اسی اوور کی پانچوی بول پر انہوں نے لانگ آپ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چو کجڑا اس کے بعد باروے اوور کی چوتھی بول پر ایک بار پھر پند نے دم دار پرپومنس کی اسٹوینیس کی گیند کا اور دم دار چو کجڑ دیا تو اسی اوور کی آخری گیند پر پند کے بلے سے ایک اور ساندار شوٹ دیکھنے کو ملا تھا اور ایک بار پھر انہوں نے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چو کجڑا ٹیم کا سکور کافی مجبوط استیتی میں اترا تیرہوے اوور کی پہلی گیند پر جیک فرینسل نے دم دار پرفومنس کرتے ہوئے کونال پانڈے کی گیند کا بہترین آگاج کیا میڈوکیٹ کی طرف دم دار چھک کجڑا تو اسی اوور کی دوسری بول پر انہوں نے ایک بار پھر انسائیڈ آؤٹ کی طرف لونگ آب کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چھک کجڑا تو اسی اوور کی تیسری بول پر انہوں نے ایک بار پھر لونگ آب کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چھک کجڑ دیا تیرہ اوور تک ٹیم کا سکور جہاں پر ایک سو بیس رنوں کے پار پہنچنے میں سپل رہا تھا تو اس کے بعد چودوے اوور کی پہلی گیند پر ان کے بالے سے ایک اور ساندار چو کا دیکھنے کو ملا اسی اوور کی پانچوی بول پر اس سمپند نے بھی دم دار پر پومنس کرتے ہوئے ایک بار پھر ساندار چھک کجڑ دیا لیکن دونوں کھلاڑیوں کی اس ساندار پارٹنرشپ کو توڑنے میں سپل رہے نوین الحق جنہوں نے پندروے اوور کی چوتھی بول پر جیک فرینسر کا ویکیٹ لیا ان کو یہاں پر ارسد خان کے ہاتھوں سے کےچاو کروا دیا جو پینتیس بولوں پر پچپن رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد اس سپند کا ساتھ دینے میدان پر اترے ٹریسٹن سٹپس لیکن آج کے مقابلے میں سولوے اوور کی تیسری بول پر ربی بیسنوئی نے پند کا ویکیٹ لیا کپتان راہل کے ہاتھوں سے ان کو کیچاو کروایا جو کی چوئیس بولوں پر اکتالیس رن بننے کے بعد چلتے بنے آخری میں ٹریسٹن سٹپس کا ساتھ دینے میدان پر اترے سائی ہوپ جہاں پر دمدار پوم میں اترے ہوپ نے سولوے اوور کی چوتھی بول پر چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اس کے بعد ایک بار پھر دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اس مقابلے میں کافی دمدار پرپومیس کیا انیس سو اوور کی پہلی گیند پر چھکے کے ساتھ ٹریسٹن سٹپس نے ٹارگیٹ کو چیز کیا یعنی کہ اس مقابلے میں دمدار پرپومیس کرتے ہوئے دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ماتر اٹھارہ اوور میں ہی ٹارگیٹ کو چیز کر لیا اپنے چار وکیٹ کھونے کے ساتھ ہی اور لکھنو سوپر جینڈس کی ٹیم کے خلاب چھے وکیٹ سے اتیاز سیک جیت درج کری ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم یہاں سے بہترین پرپومیس کرتے ہوئے ٹوپور میں پہنچ پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے دھنیوا دوستو